جی بہت بہت شکریہ میں عارت نیر صاحب، اجاز افضل صاحب، سابرہ نہید ان سب کی فریس کلپ کی دعوت پہ آج یہاں آیا ہوں مرہوم انور صاحب جو ہیں وہ لارجر دن لائن تھے انہوں نے اپنی زندگی میں جو خدمات سر انجام دی ہے آج ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان کو ان کی خدمات کے سکافر، اپنے ملک پاکستان کی خدمت اور علامہ اکبار اور قائد آزم کے بارے ان کے افکار کے بارے میں جس طرح انہوں نے درویج کی جس طرح انہوں نے ملک کی خدمت کے لیے جان توڑ کی بازی لگائی اور آج دیکھ رہے ہیں کہ بریس کلپ، جنرلیس، پویٹس، تمام لوگ یہاں جو کمیلیٹی کے لوگ ہیں یہاں کٹھے ہوئے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں یہی میرے خیال میں ان کی زندگی کا احساسہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو اکنالیج کر رہے ہیں ان کی فیملی سے تازیت کر رہے ہیں اور ان کی خدمات کو اثر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو ان کی زندگی میں ان کی کارکردگی کے اوپر ستارہ احتیاز ملنا چاہیے ہم نے یہاں پروپوز بھی کیا ہے ہم یہاں میڈیا کے توسط سے یہ اس کو مزید اس کی سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سے اردو ادب، شائری، کلچر، ثقافت کے لیے برطانیہ اور یورک سے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو سلانہ طور پر پاکستان میں اس کی اکنالیجمنٹ ہونی چاہیے میں فریس کرتے ہیں اور تمام جو ثقافت کے لیے کام کر رہے ہیں دوست اور اکابلین ان کو چاہوں گا کہ وہ مل کر یونینیمسی اس کے لیے کام کریں اور سبھارت خانہ پاکستان کے ساتھ ملکے پاکستان کو یہ تنگیز دیں